مائیکل جیکسن تو میں نے کہا دیکھو کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انہا لیلہ ہو سکتا ہے اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے اس کو زہر دیا کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ چوبیس گھنڈے رہتا تھا مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے موہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو مائیکل جیکسن کے موہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مار رہا ہے وہ جراسیم اس نے ٹرانسفر کی لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں ہم تو کوویڈ نائنٹین میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے موہ پہ اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی بھی ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراسیم یہاں منتقل نہ ہو خوراک وہ ہوتل موہ کے پرائٹے پرائٹے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوتا تھا اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے بس لے لی آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پرائٹے بس تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھوم گیا لگانے ہیں اتنا اچھلے ہیں اتنا کودے ہیں اتنی کلاوازیاں کھانی ہیں اس حساب سے یہ اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھالیں آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں ایک ایک چیز بڑی تمیز سے لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا رات کو سویا ہے صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی امریکہ نہیں اٹھا سکا اتنی بڑی گورنمنٹ کامیابی کہ جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ تھا وہ تھا فلانا تھا کیا ہو گیا جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں مطاع الغرور ہے مسافر خانہ ہے گھر میں جب رہا کرو نا مجھ سے ایک صاحب کہنے لے کہ یار آپ کے اتنے تین چار گھر ہیں آپ کا تو کوئی گھری نہیں ہے ٹھکانہ ہی نہیں ہے کیا زندگی ہے یار ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے گھر ہے یہ آپ کا روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ گیس روم ہے یہ ایسے تمیز سے انسان یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چھٹکلا بھی سنا ہے کہ ابھی میں نہیں سنوں گا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے گھرور نہیں ہوتا مسلمان کا کوئی گھرور نہیں ہوتا ایک دن ادھر ہے دوسرے دن ادھر چلا جاؤ تیسرے دن ادھر چلا جاؤ اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی عورت اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے کیا ہے اس میں یہی گھر ہے گھر مر کیا ہے بھائی جہاں ہے وہی گھر ہے کیا خیال ہے فوجی لوگ ہوتے ہیں جہاں بھی بورڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہی چار بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں وہ مرچہ کہتے ہیں اس کو گھر نہیں کہتے لیکن وہ بھی گھری ہے بھائی جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے جہاں جاؤ بوری میں ریٹ ڈالو ٹھیک ہے نا اور ایسے بنا دو بہترین دھوپ سے بھی بچائے گا گرمی سے بھی بچائے گا اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا تو ایسے ہی میرے بھائی آپ سو فیصد پکے نمازی بن جاؤ آپ حاجی بن جاؤ آپ ساری شریعت پر عمل کر لو لیکن جب تک آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ لیکن پیسوں کی محبت گھر کی محبت گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے ہمارے کو استاذ فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں بڑے پیارے الفاظ تھے دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے اُبلتے ہیں نا تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں دنیا کی محبت تو ایک گند ہے مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے بے وقوفی ہے فرہ ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے بھائی نکالو اس کو اور نکلتی کیسے ہے اس کے بہت سارے طریقے نکالنے کے سب سے بہتر طریقہ ہے پیسہ خرش کرو اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر صدقات و خیرات پانچ پچ ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گڑی ہیں یار یہ لے یار جاہے کیا ہے کیا رکھا ہے اس میں کماؤ خرش کرنے کی نیئے سے کیا رکھا ہے یار اس میں مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور زبان سے بھی یہی بولا کرو آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے جہاں بیٹھو ہے تیری جوب کتنی ہے تیری تنخواہ کتنی ہے تیرا گھر ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی انہوں نے تو پوری کی تھی ہم پورے نہیں بن سکے ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی مجھے لوگ آکے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر نہیں ہے میں کہا تو میرے پاس پیسہ ہے الحمدلللہ بنا سکتا ہوں اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے بہت زیادہ آ گیا تو پہلے میں نے کہا پراتھے پھوڑنے دو ہمیں ٹھیک ہے نا گاڑی اچھی رکھیں گے بچوں پر خرچ کریں گے پھر اگر بچ گیا اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا خیرات بھی ہو گیا یہ بچ گیا تو چلے یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پروپرٹی پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا کوئی پروپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے پلوٹ کی صورت میں میں نے کہا یہ گریبی ہے یہ بہت بات کی چیز ہے یہ تو کھانے دو یار میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے بادام کھاتے ہو کہہ رہے ہیں نہیں بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے وہ سارا تو قسطوں میں جا رہے ہیں ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آجائیں اوپر چلے جائیں بھائی جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اوپر چگہ ہے تو پوری وہ چینج کر دی اپنے ٹون ہماری ٹائم ہوتا ہے رہا بیان ہے نا تو کیا کہہ رہا تھا میں اتنی خاندانی بات کر رہا تھا تو وہ جو ہے نا میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو انہوں نے کہا پیسے کام جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کی پیسے کہاں بچیں گے میں نے کہا پراتھا حضم ہو جاتا ہے کہہ رہا تھا تو حضم نہیں ہوتا قفض ہو جاتا ہے میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں صحیح میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے قرائے کی ہے تو کیا ہوا آپ نے بھی نکلنا ہے ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے بلکہ ہمارے پاس اپشن یہ ہے کہ ہم اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا ادھر چلے جائیں گے تو آپ کا میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے آپ نے جو انویسمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں عربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سار اب آپ کے بھر کرنے دھرنے کے لیے باز ہوا بچتا نہیں ہے تو دو چار کروڑا ایسے پڑے ہوئے ہیں چلے یار دھر مکان لے لے مالک مکان سے تھوڑی ٹھش پھش لگی رہا تھی وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ٹینشن بھی چھوڑی ہے کیا خیال ہے موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے ہوئے یہ شورٹ کلیپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں خاص طور پر تو تو یہ سارے کام ہو گئے سارے مسئلے وسئلے چلو یار اب دو چار کروڑا ایسی پڑے ہوئے صدقہ بھی ہو گیا آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا مدرسے میں بھی لگا دی ہے دو چار کروڑ پڑے ہوئے ہیں چل یار اٹھا کے چلو لے لو چلتا ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مسافر خانہ ہے بھائی ویار آئے پائیدان پچھاؤ ڈریور کے شیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو کوئی زیادہ فرق وہ ڈریور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ آپ نے بھی اترنا ہے اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے اللہ نے کھلا پھلا کے بڑا کر دیا آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پھلا کے بڑا کر دے گا اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے بڑے بنے ان کی ہائیڈک ہے آپ جب تک ناوالے ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو بڑے ہو کے سمجھدار ہیں سنیک بن گئے اچھی بات ہے خوش جاؤ نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو نو علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے وہ کافر نکلا تو اس لئے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے آخرت کی کہ آخرت میں کیا ہو کیونکہ اصل کیا ہے بولو بھائی آخرت یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے پانچ سال کے لئے پانچ سال کے لئے تو بھی موت تو ہے نا مروں گے تو خطام فینش تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے اب نہیں کرتے جہاں بھی بیٹھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بگری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے یہ بھی اس کی بھی کوئی ویلی ہوگی اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلی مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا ہے بھائی دنیا کماؤ آخرت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لئے تاکہ لوگوں سے بھیگ نہ مانگنی پڑے تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اچھی نیت سے کماؤ دل نہ لگاؤ بھائی دل لگنے کی علامت کیا ہے چھنتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی نہ پیسہ رکھنا برا نہ پراتھے کھانا برا نہ بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر بنانا بھی جائز ہے دل نہ لگاؤ دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے یہ جیسے ڈیبلوی گار ہے کہ شیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا تو چلو یار اب بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزا آ رہا تھا کھڑکی والی سائیڈ ملی تھی کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو کھڑے ہو کے سفر کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی سی وصول میں ہلکی پھل کسی ٹینشن ہوتی ہے وہ اتنی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے تو ٹینشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے ہم اسے ڈبلی گیارہ سمجھتے ہیں صحیح ہے نا مسافر خانہ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے نہیں ملے پریشان نہیں ہو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی